زبیر ریاض محول زبیر ریاض زبیر ریاض زبیر ریاض کامرامین کہہ رہے ہیں یہ صاف کر لیں یہ شیر کے موں کو خون لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بھئی آدھا گلاس ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فاکسے کا جوس جویا کیسا ہے یہ کیا چیز کر رہے ہیں مٹکہ پھر دوبارہ پھڑ کے پھل بیجائیں اس طرف دیکھیں ہلوہ پوری جو ہے وہ اتیار ہو رہے ہیں اندہ ہر سپر نے بٹ ساپ کو ساز لے کے جانے ہیں آپ لوگ خوشک خورا کے ہیں مک ہے اچھا یونیورسٹری آف منیجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی تو وہاں پہ ڈاکٹر طاہر مصطفہ صاحب جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر رکھی ہے ایسے الفاظ استعمال کی ہیں اور ایسے حروف جو انہوں نے چوز کی ہیں جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں آتا ایکسپو ہے لاہور کا حال نمبر 3 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبایر ریاض موجود ہوں لاہور میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صل و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صل اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو رہے ہیں یہاں پہ آج ہی کا صرف دن ہے لاہور میں یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف پانچ چھ گھنٹے ہی بچے ہیں میرے پاس تو جائیں گے ابھی اندرون لہور ناشتہ کرنے کے لئے دیکھیں گے وہاں پہ کیا کیا چیز موجود ہے جو لاہور کی لوکل لائف ہے جہاں پہ عام لاہور کے لوگ اور خاص کر پرانے زمانے کے لاہور کے لوگ ناشتہ وغیرہ کرتے تھے اس کو اصل میں کور کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ چلتے ہیں یہاں سے ہراستے میں ایک اور ساتھی ہیں مقصود بٹ ساب بہت ہی پیارے عزیز ہیں پرانے دوست ہیں تو ان کو بھی ہم نے بھی سرپرائز دینا ہے بسکر جو ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کا ریاکشن دیکھیں گے اور پھر ناشتہ بھی ان ہی سے کروائیں گے مختلف کوشش کریں گے مختلف جو سال ہے مختلف جو مشہور ہے لاہور کے تھوڑا تھوڑا ان سے لیں تاکہ ہر چیز کا ذائقہ ہم لے سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ آئے ہیں چلیں پھر اچھا کس طرف جانے ہیں حضرت پر لے یہ بتائیں بٹ ہے میں بٹ ساب آگے ہیں باس اچھا ایدر سے لوکیشن در سے لوکیشن در پر پونگی ہم کھالگا رہے ہیں بیسے ہم نے کنار روڑتا ہوں یہ بیتر ہے گا یا باندر روڑتا ہوں جو لسی ہے جو لسی ہے جب پہلی بھی گئے تھے بٹ پہلے بھی ساتھ تھا جی جی پہلے بیسے بھی سنا ہے میں نے مجھے پتہ نہیں کہتے جو بٹ حضراتیں ماشاءاللہ کھانے کے بڑے شکین ہوتے ہیں ان کو کھانے کا زوب جانتا بہت اعلی ہوتا ہے ایسا ہی ہے یہ بھی بجرام والا کیوں بدناہو پہل بدناہو ہے یا ان کی مطلب میں خمش ہوگی ہے یہ دور سے رہا رہے ہیں بھی سارے کشپیر سے کشپیر سے دیکھیں کہ یہ براگ بہت اچھی ہے کسی 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 یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باتشاہی مسجد اور یہ ہے شاہی قلعہ لاہور کا اور اس طرف ہم جا رہے ہیں اندرون شہر لاہور ناشتہ کرنے کے لیے جی اس وقت میرے پیچھے جو ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ باتشاہی مسجد ہے لیفٹ سائٹ پہ بلکل میرے پیچھے جو شاہی قلعہ ہے اور اس وقت ہم تقریباً آ چکے ہیں جو اندرون شہر لاہور ہے پرانا لاہور اس میں جو ہے بٹ ساپ کے ساتھ جائیں گے ناشتہ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کیا کیا بقام ہے یہاں کی ایک جو خاصیت ہے آپ دیکھیں کس طرح ہر طرف جو ہے ناشتوں کے سرال لگے ہوئے ہیں یہ سامنے جو ہے مٹن ٹکی دستیاب ہے تاج محل سویلز اس طرح بھجا سیری پائے اور اس طرف جو ہے یہ کیا چیز ہے بٹ ساپ چاٹی کیا ہوتا ہے چاٹی اس کو کہتے ہیں جو مٹکہ اچھا مطلب مٹکہ یو مٹکہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ چاٹی ہے آپ جات کرانے کے لیے ساتھ کے طور پر چھوڑنا چاہیں پھر دوبارہ پھڑ کے پھر بیجیں گے تو وہ دوبارہ پھر بیجیں گے کوئی اور پھڑے گا ہے انہوں کو پھال لیاں اچھا اس طرف دیکھیں حلوہ پوری جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں ہم نے کہاں پہ جانے ہیں پہلے 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 حلوہ پوری کھانی ٹرائے کرتے ہیں سب کو ٹرائے کرنا ہے جیتے ہیں، استنیام حد passion آپ کاٹوں کی ضبط ہے یہ جو تھے یہ حق winners پیاس کا وا Face کی یہ مقص بھی ہے ماشاءاللہ из م akan یہ میں آپ سب کے طرح سے وہ امرے سے کھاتا ہوں ٹھیک ہے بٹساپ بندہ ساروں ناشتے یہیں کر لے لیکن کریں گے نہیں کیونکہ آگے اور چیزیں بھی ٹیک کر رہے ہیں کرنا رہے ہیں مزا آگیا بٹساپ کو ساز لے کے جانے ہیں باقی ان کی خوشک خوراک ہیں آپ لوگ خوشک خوراک ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بھجا سری پائے تقریباً ستر سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں پر سری پائے بھیجتے ہوئے یہاں پر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انیس سو ون نائن فائف تھری میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور آج تک یہ اندرون لہور میں قائم و دائم ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر جو بڑے بڑے تھال لگائے گئے ہیں تو نور بھی جو اس کے باہر لگایا گیا ہے یہ دیکھیں بھئی وائے مزا ہے بسم اللہ اس بندے نے جنہ بیرا کر دیتا ہے بسم اللہ 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 اس کے باہر پشور ہے بسم اللہ 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 بہترین 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 یہ کیا چیز کر رہے ہیں آپ یہ بہترین روپائے ہیں نہیں یہ جو کام ہے اس سے مطلب کیا ہڈیاں وغیرہ شوربہ میں آجائیں ہڈیاں وغیرہ شوربہ میں آجائیں اچھا ٹھیک ہوگی جی غلاب مہددین صاحب کتنا عرصہ ہو گئے اس ہوتیل کو اسی سال ہو گئے تو آپ کتنا عرصہ سے یہاں پر کام کر رہے ہیں تیس سال سے ادھر ہی کیا شہر پر یہاں پر اچھا وہاں اچھا انہوں نے شروع کیا تھا آپ کے دادا جان ہے بیری نائس اچھا پہلے یہاں پر پھٹا ہوا کرتا تھا ادھر بہت اچھا تو یہ دکان آپ کے اپنی ہیں کرائے پر لی ہوئے اپنی ہیں تو یہ بتائیں کہ دن میں آپ لوگ کتنا پایا استعمال کرتے ہیں آپ اچھا 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 لیکن اسے دل ختم ہو جاتے ہیں یا مطلعہ پچھے دن کے پڑے رہتے ہیں آپ لوگ ختم ہو جاتے ہیں پھر دوسری ہنڈی تیار ہوگے ختم ہو جاتے ہیں تو رشت کے دنوں میں ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ زیادہ جمعہ ہفتہ ہی توا ہے جمعہ ہفتہ ہی توا ہے پھر سردیوں میں ہیں گربیوں میں زیادہ دونوں سردیوں میں زیادہ راش رہتا ہوگا اچھا آپ کا کھانا بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا یہ انڈیا نیکٹر آئے ہوئے تھے واج پائی یہاں یہاں بلایا گیا کہ یہ ناشتہ کریں پہلے ملاکات کریں پہلے ملاکات کریں پہلے ملاکات کریں اچھا پہلے ملاکات کریں یہاں پہ جو ہے ان گلیوں میں چلنے پھرنے کا ایک علیدہ ہی مطلب ہے کہ آپ کو پرانا لاہور پرانی گریہ اور اسی طرح پرانے سادہ لوگ آپ کو محسوس ہوں گے یہاں پہ پرانے گھر ہیں کئی گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں مکین مکین کدھر گئے ہیں کوئی اندازہ نہیں ہے اور تالے جو لگے ہوئے تھے بہتی عرصے پہلے کے لگے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں چھوٹ چھوٹی مساجد ہیں اور دربار بھی بنے ہوئے ہیں بعض جگہ پہ اور مطلب لائف جو ہے وہ چل رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پرانے زمانے کی جو اپنی ان کی ثقافت تھی اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں مطلب آپ کو یہاں پہ لوگ ملیں گے ویسے ہی جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں صرف بنیان اور شروار میں جو ہے گھوم رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے جو نیا زمانہ ہے اس کے بھی تاثرات آپ کو یہاں پہ مطلب کے نظر آئیں گے ایسی ہو گئے پنکھے ہو گئے اس کے دعوی جو ہے باقی جو لائف اسٹائل ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے اس طرف جو ہے میرے پیچھے یہ دھئی ہے یہاں پہ دھئی کا اسٹائل لگا ہوا ہے اس طرف جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی آپ کو یہاں پہ جہانا ہر مختلف قسم کی چیزیں لیکن زیادہ تر کھانے پینے کے ہی حوالے سے ہے ایسا محسوس جیسے یہاں کے لوگ ماشاءاللہ سارا دن کھانے کا ہی احتمام کرتے ہیں یہ تارک صاحب ہے سلام علیکم یہ شہر کے بڑے مشہور ہیں ان کے بڑے پائے ہیں یہ مطلب بڑے پائے ہیں گائے کے ابھی ہم یہاں پہ روکے ہیں تارک خوابہ جو پائے ہیں ان کے پاس گائے کے پائے ہوتے ہیں بڑے پائے اور تارک صاحب تقریباً یہاں 35 سال سے اسی جگہ پہ کاف کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے جو بڑھ صاحب ہیں ان کی بہت ہی مشہور ہے ہم نے آرڈر کیا ہے ٹرائی کریں گے کس قسم پر بنا ہے اس وقت گرم ہو رہے ہیں یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے اس طرف نان ہیں وہاں پہ نان وغیرہ بن رہے ہیں اور یہاں پہ ہے مٹن چنے ہیں یہ بھی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ اور اس طرف جو ہے تازہ ماشاءاللہ گوشت کی جو ہے کٹائی ہو رہی ہے بہت خوبصورت منظر ہے پورے آپ جب چلتے ہیں یہاں پہ ان پرانے روڈوں میں پرانی گلیوں میں روڈ تو نہیں کہہ سکتے آپ کو پرانی لائف بھی نظر آئے گی یہاں پہ اور نئی لائف بھی نظر آئے گی یہ جو ہے پارسل تیار ہوا ہے اس وقت یہ وزن کے حساب سے ہوتا ہے یا ایک پائے کے حساب سے ہوتا ہے ایک پیالے کے حساب سے ہوتا ہے ایک پیالہ کتنے کا ہے ایک پیالہ چار سو ہے چار سو چار سو روپے کا یہ اس میں مہین کھتی ہے اچھا پوڑی لاغ اٹھی پانی جائے تھے ناغ اٹھی جو جب جو 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 نو جو ٹی ٹی ڥَ ٹս یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے آپ نے تو ناشتہ نہیں کرتا نہیں ناشتہ کرنا کیوں نہیں بانا محول پرانا زباہ ریاض زباہ ریاض تو ٹرائی کرتے ہیں یہ جو تارہ صاحب کے وہ ہیں اس سے پہلے ایک اور انفرمیشن دے دوں شاہد آپ میں سے کسی کو پتہ نہ ہو بٹ صاحب نے مجھے آج بتایا ہے جس کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں اس کو کلچا بولتے ہیں اور جس کے اوپر نہیں تو اس کو نان بولتے ہیں نان بولتے ہیں یہ اوپر زیرہ اور کالی مریج ڈالی ہے زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ یہ اوپر کی چمڑی ہے مک ہے مک ہے جو پائے کے اندر سے نکلتی ہے ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ واہ بہت ہی کمال کی چیزیں بہت ہی کمال کی چیزیں ٹرائی کریں آنکو تو پتہ ہوگا بیسے بسم اللہ یہ بھئی لال بوٹی یہ گوشت ہے مطلب یا کیا ہوتے ہیں؟ گوشت اچھا پائے کے اوپر سے یہ بھئی یہ دیکھیں بسم اللہ میرے اور کیا ہے؟ جو ملتا اچھا ہے استعمال آپ یہ بھائی کی بوٹی ہے یہ بھائی کی بوٹی ہے یہ بھائی 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 کے چیزوں میں بھائی کی بوٹی ہے یہ نمک ہے یہ بھائی کی بھائی کی بوٹی ہے بوٹی ہے پیارا مزہ آگیا ہے کیمرہ مین کی باری نہیں آنے کیا میں کامرہ باروں میں اسے بھی بھی آگا ہوں گا ایکا رسجل ہے جیدہ جیدہ کیسے ہیں مزیک ہے بٹس آپ کا نوالہ بھی ٹکر ہے پٹس لے بہتری 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 نوا کی بہتری ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے کہ چوتھا نان آ چکا ہے بس کر دو آج سا آگے جانے بس کر دیتے آگے بھی کھانا نا یہ زیادہ مزے کا دو دن پہلے جو ہے اتنی سخت گرمی تھی لیکن آج ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں چہل قدی بھی کھا رہے ہیں پھر بھی گرمی فیل نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ بٹس آپ کے ساتھ ہیں نہیں بٹس آپ تو ہمارے ساتھ ہیں اس دن بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں دو در سولہ میں تب گرمی سے ہم پسینہ پسینہ ہو گئے تھے لیکن آج پتے کیا ہے یہ انگرون شہر ہے بال سیٹی ہے یہاں پہ سورج کی طوش کم ہوتی ہے اس کے علاوے ایک اور وجہ بھی ہے آج ہم نے کھانا ایک جگہ پر بیٹھ کر سارا کھانا نہیں کھا ہے ہم kötü تھوڑا کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جسم جو ہے زیادہ جوہد نہیں کر رہا ہے تو پھلیز آپ یہ بھی حکمت ہے یہ بھی حکمت ہے یہ بھی حکمت ہے اچھا اب ہم کہاں جا رہے ہیں اس وقت یہ ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ جیدہ لسی والے کے پاس جیدہ 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 یہ کتنا ہے محمد جوید اور جیدہ لسیوہ یہ سوڑی ریاستہ ہے آپ سوڑیہ میں ان کی یوڈیوب چینل پڑے عرب کنٹری میں یہ آپ کو لگا آئیں گے یار ہم بناتے ہوئے دیکھیں گے بناتے ہوئے بناتے ہوئے بس پکڑ یار یہ ختم ہو جائیں گے ایک صرف صرف چار کراس ہی بچیں نہیں ہے اچھا آج کال آج کال یہ اتنا ٹائم ہو رہا ان کو پسند کیا بجا ہے بہترہ یہ اسے بناتے ہوئے ختم ہو جائیں اچھا ہم گیارہ بجے جیسے آپ دہتے ہیں دھون سے تو جب کوئی دھون چاہتاں دھون چاہتاں ہاں صحیح بار اتنی دھونوں کی چاندیاں صحیح 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 تو یہاں راتھوڑے زیادہ بنا رہے ہیں دھون چیترا ہماری گئے پاس نہیں اچھا کتنا عرصہ ہوگی آپ لوگوں کو چھالیس سال آپ کے والد صاحب تھے پہلے اچھا ماشاءاللہ تو یہاں پہ یہ کیا چیز بن رہی تھی یہ برف اچھا وہ اس کو ٹھنڈا رکھنے گا واہ یہ آپ لوگ خالص کام کر رہے ہیں تاکہ برف کا پانی جو ہے گھل کے مکس نہ ہو اس کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے وہ ٹھنڈا ہے اور تاکہ دودھ خراب نہ ہو یہ کچھ گرتا نہیں ہے اس میں مٹی وغیرہ اچھا اوپر شیڈ ہے اچھا اوپر شیڈ ہے ٹھیک ہو گیا ہاں بھئی کیسے ذائقہ ہے یہ بیچ میں کیا ہے مکھانے مٹھی ہے بڑا ہے اچھا میں لے رہوں بسم اللہ ٹھیک ہے ڈیڑی اپنے يا پہ ڈیڑی 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 ہیں چمچ را چمچ ڈیڑی چمچ ڈیڑی ڈیڑی سوچ ڈیڑی اس سے آگے چلے جائے نا ہے وہ آگے یعنی کہ جہاں میرا پیدائش ہے وہ اچھا جائے پیدائش مقصود بڑھ صاحب شان ہے بھئی ان لوگوں نے تو پہلے پی لے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا نہ اور پیٹ خراب پہلے ان کو پکنے جائے ہمارا پھر بھی نہیں ہوگا ہاں میرے نہیں اس میں یہ گرنڈی کے ساتھ کیا سکے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نہ پانی ہے نہ کیمیکل ہے یار میں جب بھی پکستان آتا ہوں نا ہاں آکھ ہوتا ہے پانی کا بھی بسہتا ہے مگر آپ ہماری دسکرین سے کچھ نہیں ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ملائک کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ اس میں گرنگل نہیں ہے میری پلائیٹ ہے جلالتی آپ یہ پی کے جائے ہیں جانا اللہ اس پر ہے اس پر ہے اس پر ہے جب تم اسی بھی جائے جاؤ تو وہاں سب سے پہلے جا کے پیاس کھا لیا ہے تو بس کچھ نہیں ہوتا بھی بسی اللہ ملی دیٹی ہے ملی دیٹی ہے ملی دیٹی ہے ملی دیٹی ہے چاٹری کیا تھی یہ ملی دیٹی ہے مزہ ڈکی جائے اب پی کرو پی جائے گا یہ اگر کروٹی ہے نہیں دیٹی ہے پیشی دفا کو پنا ہی ہے وہ عالماندی سے پیر ہے وہ پیر ہے ہماری کا یہ پیٹ پریجا ہے وہ فوتو آپ دیکھتے جائیں گے دوہ دار سولہ میں برسار کے سامی جائیں اس کا پروسس جو آپ کتنے ٹائم سے شروع کر دیتے ہیں یہ جو لسی بنی ہے کب سے یہ دودھ لائے تھے کب سے اس کو برانا شروع کیا اس کا یہ والا جو گلاس ہے یہ والا گلاس چھوڑا ہونچا پلیز یہ تو ابھی تیار کی ہے اس کا دودھ کردے سازا فیل کردے اس کا دودھ کب نکالا تھا کل شام کو اتنا کتنا دور ہے یہاں سے جہاں سے دودھ لے کے آتے ہیں آپ لوگ دو گھنٹے کا راست ہے پھر اس کو فریز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک اکام کر رہے ہیں میں یہاں آگئے ہیں اس سے پہلے آزاد تھے ہیں اس کو پڑھنے سکول میں جانا جانا تھا چھوڑے لئے پڑھنے یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ بھائی ہے یہ بڑی زب وردہ سے رسی ہے سیریز؟ بہت میری لسی ابھی تک ختم نہیں ہوئی لسی بھی میں پی رہا ہوں اور ساتھ میں دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب لے کے آئے ہیں آئے بھائی ماشاء اللہ یہ کتنے لیٹر ہوگا؟ پچاس لیٹر پچاس لیٹر پچاس لیٹر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیلی کتنا لیٹر دودھ استعمال کرتے ہیں؟ کتنا لیٹر ڈیلی دودھ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے جانور دے دیں نہیں بیسے اندازہ تو ہوگا سو، دیر سو، دو سو، ایک ہزار اس کا کچھ پتا نہیں جلتا جانور دنسو تنے آج کم دے دی کل زیادہ دے موسم اچھا ہوگا موسم کرم ہو کم ہوگا اس کا کبھی فرائش نہیں کیا بھائی، الحمدللہ جیدے والی لسی پر اب ہم اختتام کریں گے پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آئیں گے زیادہ ٹائم لاہور میں گزارنے کے لئے تب آپ کے ساتھ اندرون لہور صبح دوپیر اور شام کے کھانے تین ویڈیوز بنایں گے اچھا انہوں نے مجھے آپ کو یاد دوہزار تیرہ میں تیرہ تھا یا چودہ تھا یا چودہ شوکت خانہ ہم اسپیٹل کے پاس ہاں جی نوٹ منال ہے شیخ نخل نخل وہ اس کا بھی کھانا بہترین تھا آپ نے یہاں پہ ہاجی نیاری والے سے بھی کھانا جائے اندرون لہور اچھا کلومیٹر تو وہ آ جائے گی جہاں نیاری کھائی تھی لیکن اس وقت ہاں نے بہترین چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں مہر سویٹ والے ہیں جیسے ہم نے حلوہ پوری یہاں مہر سویٹ والے ہیں ان کا بھی ماشاء اللہ حلوہ پوری بہت اچھا ہے شیر کے موں کو خون لگا ہوا ہے اچھا بھی کامرامین کہہ رہے ہیں یہ صاف کر لے بھائی آپ کو بہت شکریہ بھٹ صاحب ہمارے پرانے یار ہیں اور جب بھی لہور آتے اور ہمارے دلدار ہیں یہ خاص کر اندرون لہور اگر آئیں گے تو پھر لازمین کے ساتھ جو ہے جو ہے ہم نے جانا ہے وہ تو آپ لوگوں نے آج کا سین دیکھ لیا ہوگا جس طرح ہم نے اچھا مجھے میسیج کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہتے ہیں میرے نظر آپ کے اوپر ہے آپ دبائی میں ہیں میں نے کہا آپ کی نظر کمزور ہے پاکستان کی ویڈیو پہلی آ چکی تھی جب یہ آپ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ دبائی میں ہیں میں نے کہا آپ کی دبائی دیکھی تھی چلیں بہت شکریہ تو چلتے ہیں آپ کو سامنے جہاں جہاں سے گزریں گے وہ محول دکھائیں گے یہاں پہ ماشاءاللہ فالسے کا جو ہے جوس بن رہا ہے تازہ سلام علیکم فالسہ جو ہے دھوکے ڈالتے ہیں جوس بنانے کے لیے دھوکے ڈالتے ہیں اچھا کس طرح گلاس دے رہے ہیں تیس روپے کا کیسے بنائے بھئی چیک کریں پلیز چیک تو کیا نہیں آپ کریں پلیز واہ تھنڈ ہے ٹھنڈ ہے یہاں سے مسلوس ہو رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک بنا دیں بسم اللہ آپ کا نام کیا رانا شاہد رانا شاہد کے پرزور اسرار پر ہم ایک آدھا گلاس ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فالسے کا جوس جوا کیسا ہے بسم اللہ ملک 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 نمک بیٹ میں فارسے کے ساتھ مزہ آگیا کالا نمک اللہ خیر کرے آج بھوت کھا پی رہا ہے برد صاحب ہمارے میدیں آپ جتنے قابل نہیں ہیں ہمارے میدیں ہیں علاقی جلتی کیا کہتے ہیں کیا بولتے ہیں فیوز اڑ جاتے ہیں جب آپ کا خون نہیں ہے جی صاحب اس وقت میں ناشتہ کر رہے ہیں اللہ خیر ہم نے انہیں نو بجے رابطہ کیا ہے اس وقت ناشتہ کر رہے ہیں کر کر رہے ہیں بہت شکریہ رانا صاحب زبردست جوس ہے آپ کا یہ جگہ کونسی ہے گمٹی چونک اندرون لہور گمٹی چونک پر جو ہے رانا شاہد صاحب کا جوس فالسے کا آج کل تو فالسے کا موسم ہے پھر آگے کیا کریں گے انگور کا جوس وہ تو شراب نہیں ہو جاتی چلے بہت شکریہ بھائی کل آپ کو یاد ہوگا ہم جب بکھر سے لہور آرہے تھے تب ہم تھنڈا تربوز ڈھونڈ رہے تھے آج جو ہے لہور میں آکے ملایاں تھنڈا تربوز چھوٹی سی پلے ٹیکر والے پہلے پوچھیں مٹھا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے یہ کالا نمبر ڈال رہے ہوں ٹھیک ہے بھائر پہلے چیک چیک کر لو پہلے ایسے ایسے سیٹ کر لو پہلے پہلے پھلے دیں مٹھا ہے اور وہ پہلے مٹھا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے ایکسپو ہے لاہور کا حال نمبر تھری میں یہاں پہ بہت ساری جو سولر کمپنیز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ انٹیگرا سولر لے کے آ رہا ہے کہ گھروں کی چھتوں پہ جو ٹائلز ہوتی ہیں ان کے اندر سولر پروڈیوز کرنے کی کپیسٹی ہوگی پاکستان کا واحد ادارہ جو تھلٹی وارٹ جو رہا ہے سیلنگ پینس بنا رہا ہے یہ بڑن کوٹیڈ ہے یہ سارا سٹیل کیس پہ پلاسٹک یوز نہیں ہو رہا کہ سولر بہت مہنگا ہے اور کیا ہے پروڈک کیسی ہوتی ہے تو وہ سارے ان کے جو پروڈیوز سب یہاں سولوے کیونکہ پاکستان کی بہت بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر موجود ہیں جی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جو ایکسپو ہے لاہور کا حال نمبر تھری میں یہاں پہ ہمارے ایک عزیز ہیں موبین میاں ساتھ ہی ہیں میرے آجیں یہاں پہ ہمارے آجیں تو ان کا حال ہے یہاں پہ اس کا وزیٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے اتنا رش جو ہے یہاں پہ لگا ہوا اس ایکسپو میں آپ کے پاس بیس سیکنڈ ہے اس میں آپ نے بتانے سر یہ ایک سولر کی جو اگزیبیشن ہے یہاں پہ بہت ساری جو سولر کمپنیز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں سولر اگزیبیشن کا مطلب مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سولر کو پرموٹ کیا جائے اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی قلت ہے اس کو دور کیا جائے مختلف کمپنیز یہاں سٹال لگاتی ہیں یہ بی ٹو بی ایونٹ ہوتا ہے اچھا ایک بی ٹو سی ہوتا ہے یہاں پہ بزنس کرتے ہیں بہت ساری یعنی کہ یہ جو کمپنیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹرلنک ہیں ہر کمپنی ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہی ہوتی ہے یہاں سے ان کو بزنس جنریٹ ہوتا ہے یہ ایکسپو سنٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپوز کرنا اپنی چیزوں کو ایکسپوز کر دینا یعنی یہاں لے کے آ جانا اور اس کو چلا دینا اس لیے آپ کے والے کیزا ہے یہ سر یہ آپ آئیں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں یہ نا انٹیگرا سولر ہے انٹیگرا سولر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں لے کے آ رہا ہے جو کہ بجلی کے حوالے سے ہیں یعنی کہ پاکستان میں کیسی چیز انٹڈیوز کر آ رہا ہے پاکستان کو بھی جدید ہونا چاہیے پاکستان کو بھی ترقی کرنی چاہیے پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ انٹیگرا سولر لے کے آ رہا ہے کہ گھروں کی چھتوں پر جو ٹائلز ہوتی ہیں ان کے اندر سولر پروڈیوز کرنے کی کپیسٹی ہوگی یہ چیز کتنے کی ہے اور اس کا کیا فائدہ اور اس سے کتنے بنک ہے یا کتنے ایسی چل سکتے ہیں اس اس لحاظ سے یہ آپ کو جو ہے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کا ملے گا ایک پینل اور یہ پانچ سو پچاس پانچ پانکیں چلا سکتے ہیں پانچ پانکیں چلا سکتے ہیں تو یہ فورٹی ٹو تھاؤزنڈ میں آپ سب کچھ لگا کے دیں گے نہیں 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 اس کے اندر جو ہے یہ صرف ایک پینل کی پرائس ہے اچھا ایک پینل کی پرائس اگر آپ سب کچھ اس کو ایڈیشن کر دیں تو وہ راؤنڈ آباؤٹ ایک لاکھ بیس ہزار پر ایک لاکھ بیس ہزار پر اور میرے خواہ سے ایسے کچھ سسٹم تو نہیں ہے کہ میں ریاست طرف سے کچھ ڈسکاونٹ بغیر آئے کچھ آپ کے ریفرنس سے کوئی اگر آئے گا پہلا کسٹمر ہوگا اس کو ہم اپنے اس میں ففٹین پرسنٹ جو ہے میں اپنے اس پہ ہمارے سی او کے اس کے بغیر نہیں تو آپ میری بکنگ کر لو میں نے گھر بنانا ہے تو ابھی سے آپ کو ففٹی پرسنٹ آف ہوگا آپ کو ففٹی پرسنٹ آف ہوگا چلیں بہت شکریہ آئیے آپ کو جو ہے مزید یہاں پہ ایکسپو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سے سٹار لگے ہوئے ماشاءاللہ آپ یہاں پہ آپ کو بھوستی چوائز ملے گی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تمور فین کے پاس کچھ خاص چیز ہے وہ دیکھتے ہیں کیا چیز ہے آج آجے آج ہے یہ تو بڑے بڑے فینس لگے آج آج ہے اچھا ماشاءاللہ بھئی کیا خاص چیز آپ لوگوں کے پاس ہے موبین صاحب ہمیں وہاں کھینچ کے لے کے آئے ہیں یہاں تک تو بتائیے گا پاکستان کا جو سیلنگ فینس بنا رہا ہے پرائز؟ عام پنکے جو سو وارٹ پر چلتے ہیں پرائز؟ پرائز تقریباً سات ہزار سا لے کے تقریباً بائیس تئیس ہزار پر فرق کیا ہے سب میں؟ سب کا ڈیزائن مختلف ہوں گے پانچ ملیٹ والا ہے وہ سکیل میں بنے ہوئے ہیں اچھا اوکے ٹھیک ہے اس مجھے سے پرائز میں فرق ہے تو یہ بتائیں کہ کہاں کہاں پر آرڈر کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ جہاں سے چاہیے آپ کو مل جائے گا تو ایکسس کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگوں؟ ہمارے آپ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے ایکسپورٹ تو ہو رہی ہے لیکن ابھی مجھے میں بیٹھا ہوں مدینہ مناورہ میں مجھے آرڈر کرنا ہے کیسے کر رہا ہوں؟ ہم پاکستان میں تو پورے پاکستان میں تو فری اومدیوری دے رہے ہیں اوکے تو میں مولی سوال کر رہا ہوں؟ اور سعودی عرب میں بھی ہماری ڈسٹیبوشنل ہے آپ کو ان کا نمبر شیئر کر دیں گے آپ ان سے رابطہ کر کے آپ لے لیں گے تو پاکستان میں اگر کرنا ہو تو کس طریقہ سے کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ہمارا ہمارا سٹور ہے دراست پر بھی ہمارا سٹور ہے مورفین کی ویب سائٹ آر ویب سائٹ پر چلے جائیں پورے پاکستان میں ہمارے ڈیلر ڈسٹیبوٹر نیٹورک ہے اس میں سے آپ کو بڑا ایزیلی مل جائیں تو بھئی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ٹھرٹی وارٹ میں جو ہے یہ لوگ پنکھا پیش کر رہے ہیں جو کہ سات ہزار سے شروعات ہو رہی ہیں مختلف قوارٹیز کے جو ہے بیس سے بائیس ہزار تک بھی آپ کو مل سکے گا مختلف قوارٹی میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وڈن کوٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ وڈن کوٹیڈ ہے یہ سارا سٹیل کا ہے اس میں پلاسٹک یوز نہیں ہو رہا یہ کتنے کا ہے یہ تقریباً پندرہ ہزار میں گا ایک پار کے ساتھ نہ صرف سیمپل لگایا ہوا ہے یہ تین پروں کے ساتھ ہوگا یہ ان کی ویب سائٹ ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تمور فینس ٹھیک ہے واتس اپ نمبر بھی موجود ہے اور ویب سائٹ کے لنک بھی موجود ہے تو وہ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا اس وقت جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں خاجہ واحاج صاحب یہ کے کنٹری ہیڈ ہیں یہ جو ڈبلی او پی ایس ہے ڈبلی او پی ایس کیا چیز ہے وہ پہلے میں ان سے پوچھوں گا ہم نے اس کا ابھی ریجنل آفیس کھلا ہے کاراچی میں اور آج ہماری ایگزیبیشن سولر ایگزیبیشن انٹرنیشنل سولر ایگزیبیشن میٹ جو کہ تین دن کنٹینیو رہے گی انیس بیس اکیس تو جو بھی لوگ ہمارے پنجاب ریجن میں ہیں کہ یہ لاہور میں ہو رہی ہے تو جو بھی لوگ ہمارے پنجاب ریجن میں ان سب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور آ کر اس ایگزیبیشن میں وزیٹ کریں جو ان لوگ کے ایک وہ ہے کہ سولر بہت مہنگا ہے اور کیا ہے پروڈک ایسی ہوتی ہے تو وہ سارے ان کے جو پروبلم جو سب یہاں سولوے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر موجود ہیں تو ان کے لئے بہت بڑی پلیٹ فارم ہے یہ پاکستان میں ایک بگس پلیٹ فارم سولر کے لئے یہاں پر ہے یہ پہلی دفع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتا ہے امان کی یہ کمپنی ہے پاکستان میں ہم نے یہ پہلی دفع کی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا پلین ہے اس کو آگے مو فردر کرنے کا دوسری دوسری اس کو سٹیز میں لے کے جانے کا بہت اچھے انتظامات ہیں اور اسی طرح آپ کام کرتے رہے ہیں پاکستان زندہ باد آپ لوگوں کی جو خواہش ہے اور جو کاوش ہے یہ بھی بہت اچھی قابل مثال ہے آپ مزید اس طرح جو اپنا کام جاری رکھیں اللہ پاکستان کو بھی ترقی دیا اور آپ سب کی جتنے بھی در احباب آئے ہوا ہیں سب کے رسک میں مال میں اور صحت میں برکت عطا فرمائیں تو دعاوں کی درخواست ہے تو آئیے چلتے ملتے ہیں پھر اگلے پوائنٹ سے انشاءاللہ تو اس وقت صبح ہم نو بجے گھر سے نکلے تھے اور اب چھ بج رہے ہیں چھ بجے ہم واپس آئے ہیں بیچ میں ہم ایک جگہ گئے تھے یونیورسٹی تھے یو ایم ٹی یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی تو وہاں پہ ڈاکٹر طاہر مصفح صاحب جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر رکھی ہے بغیر نقاط کے ایسے الفاظ استعمال کی ہیں اور ایسے حروف جو انہوں نے چوز کی ہیں جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں آتا تو ان کے ساتھ ایک اچھی سی میٹنگ تھی ایک محترمہ کے ذریعے تھی ان کا بہت شکریہ اور بہت اچھی میٹنگ رہی ڈاکٹر صاحب بہت بیزی تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ٹائم دیا ان کی محبت ہے تو قرآن شریف کی جو تفسیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز ضرور دیکھیں گا ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ آج ہی مجھے ان کی طرف سے انعیت ہوئی ہے تفسیر تو انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سب تک بھی جو ہے اگر بعد میں ڈاکٹر صاحب سے ہماری مدینہ میں یا پاکستان میں کہیں بھی ملاقات ہوئی دوبارہ تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفسیر جو ہے بات چیت کریں گے تو ہم وہاں پہ بھی گئے تھے بہت ہی اچھا محول رہا بہت ہی اچھا مینگ نوبرسی کا دیکھا ہے ماشاءاللہ زیادہ دیر تو ہم مہاں نہیں رکے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اچھا وہ تھا صورتحال تھی تو اس کے بعد جو ہے پھر کچھ شاپنگ وغیرہ کی گھر والوں کیلئے ظاہر سے بات ہے تو ایکسپو سے بھی ہو چکے تھے اور اب جو ہے واپس گھر آ گیا ہوں ابھی یہاں پہ جو ہے پیکنگ وغیرہ کرنی ہے سمان کی کیونکہ ائرپورٹ پہ جانا ہے کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے رہتے ہیں تو پیکنگ کر لیں گے ابھی یہاں پہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ائرپورٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول ہے